موسیقی شعبہ جات کے آپ نے بات کی تو کتنے شعبہ جات ہیں ان کے تھوڑی بزاہت اس کے حوالے سے بتائیں شعبہ جات مختلف ہیں اب تعداد میرے ذہن میں نہیں ہے میں کہوں تو شیوہ نہیں ہے مختلف شعبہ جات ہیں اقتصادی ہے تعلیمی ہے نشریاتی ہے غربہ فن ہے سعادات کے حوالے سے ہیں جس کو تشریفاتی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ مختلف ملکوں سے وزارت وزمہ وصدر وغیرہ ان کے لئے الگ شعبہ جات ہیں ان کے لئے الگ طریقہ ہیں محمد ناوزی کے لئے الگ ہے رہنمائی کے لئے الگ ہے بیجی پانی کے لئے الگ ہے صفائی کے الگ ہے مختلف شعبہ جات ہیں وہ تمام کا اٹھنا بیٹھنا چلانا جو ہے وہ ادارے آستان خودسر رزوی کے اندر ہی ہے یعنی جس سرکاری مہمان آتے ہیں وہاں پر جب حکومت کے مہمان ہیں وہ اگر ادھر آنا چاہیں آستان خودسر رزوی تو ان کے مثلاً کس طرح انہیں وصول کرنے کے لئے انہیں وہ یہ جب حکومتی مہمان ہو دو قسم کے مہمان ایک بڑے بڑے لوگ آستان خود کے ڈریک مہمان ہیں فرض کہلے ایک ملک کا صدر یا وزرعظم زیارت پر آ رہے ہیں نجی طور پر خود آنا چاہ رہے ہیں وزراء آتے ہیں مختلف ملکوں سے صدر وزرعظم آتے ہیں سلام کے لئے حاضری کے لئے تو ڈریک آستان خودسر رزوی ہی اس کے لئے انتظام کرتے ہیں ائرپورٹ سے لینا ائرپورٹ تک لے جانا کیونکہ ڈریک آستان کے مہمان ہیں ایک مہمان ہے مثلاً یونسین ایران کے مہمان ہیں کسی ملک کا صدر وزرعظم آنے چاہے تو حکومت اور آستان خودسر رزوی کے انتظامات مل کے استقبال وغیر کرنے کے بعد گیٹ کے اندر گیٹ سے اندر حرم میں آستان خودسر کے انتظامات ہوں گے ان کے بھی حفاظتی انتظامات ہے استقبال کے انتظامات گیٹ کے اندر خوددام انجام دیں گے گیٹ سے باہر حکومت کے عملیں کوئی بڑا سے بڑے آیا تعلیمی جو شعبہ ہے یہ بہت بڑا ایک انتیک نیٹ ورک ہے آستان خودسر رزوی کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹیز بھی ہیں دینی مدرسے بھی ہیں ان کی اپنی کیا مساجد بھی ہیں حرم کے باہر یا حرم کے آس پاس میں یا ملک میں دوسری کوئی مساجد جو ہے ان کو آئمہ جمعہ جماعت کو یہ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں مثلا آئمہ جمعہ جماعت کی بہت نہیں ہیں آستان خودسر رزوی کے جانب سے مختلف شہروں میں ممکن ہے واہر ملکوں میں نہ ہو مختلف شہروں میں ایران کے اندر مساجد بھی بنائی ہیں دینی مدرس بھی بنائے ہیں اور کالی سکول بھی ہیں اور حرم کے اندر دانشگاہ رزوی چار منزلہ امارات ہیں وہ اس میں مختلف شعبجات ڈگری اور وہ بھی موجود ہیں لیکن ہمارے ایک بڑے آفسر نے ایک دفعہ جلاس میں بتایا کہ ستر فیصد حرم کا جو بجڑ ہیں وہ تعلیم تربیت اور ثقافتی امور پر خرش کرتے ہیں ستر فیصد ستر فیصد یعنی آپ نے فرمایا نا کہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے تو ستر فیصد حرم کا بجڑ جو ہیں وہ ثقافت تعلیم تربیت نشریات اس پر خرش کرتے ہیں ستر فیصد جو جو ظاہرین وہاں آتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی کلاسیں ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی وہاں پہ کتابیں ہدیعہ دیا جاتا ہے ان کو اسی کی زمین میں مثلا یہ بھی بتائیے کہ حرم کی کوئی سوغات جو ہے ہاں جی حرم رزوی کی جانب سے ایک ادارہ ہے نشریت ادارہ جس کے بے نشر کہلاتے ہیں بے نشر تو وہ اس ادارہ کی جانب سے کتابیں خریدی جاتی ہیں ان سے اور خود ادارہ کتابیں چھپاتے ہیں اور سو زبانوں پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی ہیں انسٹیٹوٹ ہیں جس کو پجوہشہ یا آستان قچھ سے رزوی کہلاتے ہیں وہ زبانوں میں تحقیق کرتے ہیں ترجمہ تعلیف اور تحقیقات وہ بہت بڑا ادارہ ہیں حرم سے ملحق ہے حرم کے شمال میں تبریسی کہلاتے ہیں تبریسی وہاں فارسی میں پجوہشہ یا آستان قچھ سے رزوی تحقیقاتی ادارہ اس میں مختلف زبانوں پر حتی غیر اسلامی زبان فرانسیسی جرمنی انگلیش میں افرقائی بعض زبانوں میں اردو فارسی عربی مختلف زبانوں میں تحقیقاتی بہت بڑا ہے ان کے ذریعے کتابیں لکھی جاتی ہیں اور تصانیح بھی ہیں ترجم بھی ہیں اور وہ چھاپ کے ادارہ کی طرف سے بھی چھاپے بہت خلید کے آستان قچھ سے رزوی کے ادارہ کے جانب سے ظاہرین کو حدیعہ پیش کرتے ہیں مختلف ظاہرین کو مختلف زبانوں میں دعائیں اور قرآن مجید کے حوالے سے کوئی ادارہ آستان قچھ سے رزوی کے اندر کی کام ہے آستان قچھ سے چند سال پر چھاپ خانہ الگ قرآن شپانے کے لئے الگ ایک پریس لگایا ہے موشر قوشتہ میں مشہور یعنی اس کی مثال نہ ہو کہیں اسے پریس فقط قرآن شپانے کے لئے قرآن کے حوالے سے باقی دعاؤں کے لئے مفاتل جنان یا دعا عردوں میں ترجمہ فرانسی زبان میں حتی آزر بنے یہ اپن جگہ لیکن فقط قرآن شپانے کے لئے الگ چھپانے آستان قچھ سے رزوی کے جاری سے ہے ابھی چند سال پہلے مشہد کے مغربی سائٹ پہ وکلاوات میرے خیال میں اس سائٹ پہ بہت بڑا ادارہ فقط قرآن کیونکہ حرم کے اندر قرآن اور مفاتی مختلف کتاب مختلف لوگ کو لکھیں گے تو اجازت نہیں ہے فقط آستان قچھ کی جانب سے نشر اور شاپی کتابیں رہ لیں گے اور قرآن لکھیں گے لہٰذا قرآن چھپانے کے لئے مخصوص تارخانے اور مخصوص تارخانے لکھا لیں تو یہ حدیعہ بھی دیتے ہیں قرآن بلکل دیتے ہیں کتاب ہاتھ دیتے ہیں کتاب میں ہاتھ دیتے ہیں دعاوں کتاب ہاتھ دیتے ہیں ہر زمان میں ترجمہ شروع کتاب میں ہاتھ دیتے ہیں یہ منالس کہنا ہے کہ ثقافتی امور پہ تعلیم و تربیت پہ ستر فیصد بجٹ جو ہے وہ اس پر بہت شکریہ آپ کا آپ کا ہم نے کافی وقت جو ہے والی ہے ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی جب کبھی آپ پاکستان تشریف لائیں ہمارے ضرور جو ہے وہ کوئی حرم کے حوالے سے یا امام اسلام کی صیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کوئی ناکہ پر رکھیں گے آپ لوگوں کو مشکور ہے کہ آپ نے ایسے پر غرام رکھا جو زبوارِ علی اپنے موظر ہے کہ حوالے سے آپ اس کو نشر کرنے کے ٹی وی ولایت کی نظامت کر دینے ہیں مشکور ہوں بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ پروگرام جو ہے یہ ہمارے تیسرا پروگرام تھا حرم رہزوی کی حوالے سے اور جہاں تک میری معلومات ہیں کہ آج تک اردو زبان میں اتنی تفصیل کے ساتھ حرم کے اوپر کوئی پروگرام نہیں کیا گیا وہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ آغا احمد حسن جہاں وہ تشریف لائے تھے حرم سے ہمارے بڑے معزز مہمان ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم اچھے سے اچھے اور نئے سے نئے پروگراموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے رہیں گے آپ سب ناظرین کا بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی